دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور یش اسوی جیس وال کے فین ہیں انہیں قدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایسٹریلیا کے خلاف ایڈی لیٹ اوول کے میدان پر بلیباز نہیں بلکی آگ کا گولہ بنو ترے کھنکھار یش اسوی جیس وال نے اپنے ودونسک بلیبازی سے اوول کے کنگارو گیند بازوں کو شمشان بنا دیا جی ہاں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہوئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں یش اسوی نے وہ کارنامہ کر دیا جیسا گربانہ بڑے بڑے کرکیٹروں کے لیے سپنا ہوتا ہے تو آخر کیسے یش اسوی جیس وال نے طوفانی شتک نہیں بلکہ دہرہ شتک جڑ لگائے ہیں چھکوں کے امبار آخر کار یش اسوی نے اپنی پاری میں کتنی گیندیں کھیل کر ٹھوک دیا یا اتحاسک شتک دکھائیں گے ان کی تاب اور توڑ بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت چرما یش اسوی جیس وال اور ویرات کوہلی میں سب سے خدرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو یش اسوی جیس وال کتنے خدرناک بلے باز ہیں آسٹریلیا کو یہ پہلے ٹیسٹ میچ میں پتا چل چکا ہے لیکن یش اسوی جیس وال تو ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے جیہاں پہلے ٹیسٹ میچ میں شتک مارنے والے یش اسوی جیس وال کو جب پنک بول ٹیسٹ میں ایڈی لیٹ اوول کے میدان پر آسٹریلیا کے خلاف جلوہ دکھانے کا موقع ملا تب اتحاس لکھنے کے بھوکے اس جاباز نے آسٹریلیا کے گیندازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ کیول شتک لگا کر انہوں نے گیندازوں کو کھون کے آنسو رولائے بلکہ اتحاس ایک دوہرہ شتک ٹھوک ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ کون ہے اور کیا کر سکتے آپ کو بتا دیں بھارتی کپتان روید شرمن نے اس میدان پر ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ گیا تو پھر جب یش اسوی کی جب بیٹنگ آئی تو شروعاتی چند اووروں کے بھی تری انہوں نے اپنا وکرال روپ دکھاتے ہوئے آسٹریلیا کے آلموسٹ سب ہی گیندازوں میچل سٹارک پیٹ کمین سے لے کر ناثن لیون تک سب ہی کی دجیاں اڑا دی تو وہیں ہیزل وٹ کے تو وہیں پسی پیچھے ہی پڑ گئے جب یش اسوی کی بلیبازی آئی تب انہوں نے پہلی گیند کا سمبان دیا جس طریقے سے جیس وال نے یوور کھیلا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلیباز تھوڑا نروز ہے لیکن آسٹریلیا ٹیم کے لیے یہ کچھ شی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی آپ کو بتا دے چھ گیند بعد اپنا کھاتا کھولنے والے یش اسوی جیس وال ساتھوی گیند پر چھککا لگا چکے تھے جیہاں سٹارک کی گیند کو یش وال نے سیدھے سٹیڈیم پار پہنچا دیا اس کے انہیں زبردست شوٹ کو دیکھ کر آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ اب یہ کھلاڑی ان کے گیند بازوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور پھر کیا تھا ان کا ڈر صحیح ثابت ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یش اسوی نے لیون کے ایک آور میں لگاتار تین گیند پر دو تفانی چھککے اور ایک خدرناک چوکہ لگا کر انہوں نے وہ گیا جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا اور مہزکتی اس گیندوں میں اردشتک ٹھوک دیا پچاس رن بنانے کے لیے یش اسوی نے تین تفانی چھککے بھی جڑ دیا تھے اور اپنی پاری میں انہوں نے تین چوکے بھی لگائے لیکن یہ تو کیول ٹریلر تھا یش اسوی خوفناک بلے بازی کر رہے تھے ابھی اسی کنگارو گیند بازوں میں ڈر کا محول تھا کیونکہ یش اسوی جیس وال نے ٹیسٹ کرکیٹ کو ونڈے نہیں سیدھا ٹی ٹوئنٹی میں تبدیل کر دیا تھا پاویلین میں بیٹھے ویرات کھولی اور گوتم گمبیر بھی ان کی بلے بازی سے بہت خوش تھے دوستو یش اسوی کا گھرام یہی نہیں تھا آج وہ اتحاظ رچنے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے وہ رکنے کے موڈ میں نہیں تھے یش اسوی ہمیشہ یہ کی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور وہ آج بھی وہی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں ان کے گیند بازی کرنے آئے آسٹریلیا کی آخری امید رفتار کے سوداغر خود کپتان پیٹ کمینس جن پر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دلانے کی ذمہ داری تھی انہوں نے سوچا تھا وہ اس سویویا ستارے کو آؤٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن یہ کیول ایک ان کی غلط فہمی تھی جو یش اسوی کے توفان میں پل بھر میں ہوا ہو گئی اور ان کی تین گیندوں پر دو چھکے اور ایک چوکے کے ساتھ جیس وال اسی رن کے پار پہنچ گئے اور یہاں یش اسوی سے مار کھانے کے بعد کمینس نے ایک نئی چال چلی انہوں نے گیند تھمائی اپنے سب سے بڑے میچ وینر گیند باز میچل سٹارک کو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گیندوں کو چھکا مارنے کے چکر میں یش اسوی اپنا وکٹ گوا بیٹھیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی آپ کو بتا دیں سٹارک کے گھمنٹ کو چور چور کرتے ہوئے ان کی تین گیندوں پر تین چھکے لگا یش اسوی جیس وال نے نہ صرف کپتان کمینس کو غلط ثابت کیا بلکہ لمبے انتظار کے بعد آخر کار اپنا اتیاز ایک شتک بھی پورا کر لیا شتک بنانے کے لیے یش اسوی نے کیول ستاون گیندے ہی کھیلی تھی جس میں انہوں نے ساتھ چھکے اور آٹھ چوکے بھی لگائے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یش اسوی جیس وال نے کیول ستاون گیندوں میں ہی شتک ٹھوک گیند بازوں کے کتنی بے رہم طریقے سے پٹائے کی ان کا کوہرام یہی نہیں رکا انہوں نے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اور بھی تابر توڑ بلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے پچیاسی گیند پر ایک سو پچاس سرن کا آکڑا پار کیا تو آخر کار وہ لمحہ بھی جلد آیا جس کا انتظار سب کو بے سبری سے تھا جہاں جوش ہیزل وٹ کی گیند کو اسٹیڈیم پر چھکے کے لیے مار کر کھنکھاری اش اسوی نے ٹیسٹ کرکیٹ میں پہلا دھورہ شدک جڑ کر پوری دنیا میں ہاہا کار مچا دیا تھا ان کا آؤٹ ہونے سے پہلے اس جاواز نے کیولے ایک سو تیس گیند کھیلی تھی اور دو سو چہرن ٹھوک دیا تھے اپنی پاری میں انہوں نے گیارہ چھکے اور گیارہ چھکے بھی لگائے اور اکیلے دمپری انہوں نے پورے پورے اسٹریلیا میں ماتم کا محول پیدا کر لیا تھا